الحمدللہ و الصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد بعض حدیث کی روشنی میں تعوض کی جو مقامات نبیر اسلام کی تعلیم سے ثابت ہیں وہ کچھ آپ کے لئے جمع کیے تھے تاکہ تعوض کی ایک تو اہمیت پجا کر ہو اور دوسرا تعوض کے ذریعے یعنی قثرت تعوض کے ذریعے ہم شیطان کی سادشوں سے اس کے ثابت سے اور جو بھی اس کی تضلیل ہے اور شر ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں تو قرارت کے آغاز میں یہ ایک محل ہے تعوض کا بلکہ اگر نماز بڑھ رہے ہوں نماز میں قرارت کے آغاز میں اگر تعوض ہوگا جو کہ شرعی مطلوب ہے تو یہ نماز کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے بلکہ نماز ایک ایسا معاملہ ہے جس میں اول و آخر تعوض کی تعلیم ہے یعنی فَإِذَا قُرَعَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ یہ نماز کا اول کہ آپ قرآن کی تلابت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر آنے سے کیجئے اور جو نماز کا آخر ہے نبی اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے اِذَا صَلَّهَ اَحْدُكُمْ فَلْيَتْعَوَّذَ بِاللَّهِ بِالْلَّهِ بِالْأَرْبَعِنَ جب تم نماز پڑھو تو اللہ کی پناہ طلب کرو چار چیزوں سے چار قسم کے شرع ہیں جو کہ مستعاز من ہوئے ان کے شرع سے اللہ رب العزت کی پناہ میں آؤ اور اللہ کی پناہ طلب کرو اور وہ جو دعا ہے بالاتفاق سلام پھیرنے سے قبل ہے تشہد میں ہے آخر تشہد میں بلکہ آپ نے فرمائے کہ فَلْيَقُلْ یہ الفاظ کہے اللہمَ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ عَضَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَضَابِ جَهَنَّمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَضَابِ جَهَنَّمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَ وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ فِتْنَةِ الْمَسِحِ الدَّجَّالِ بعض علمانے یہاں بھی فَلْيَتَعُوذُ اور فَلْيَقُلْ عمر کے سیغے ہیں جس بنا پر اس دعا کو واجب قرار دیا ہے باہر کہے بھی اس کے پڑھنے کی تاقید اور اہمیت ہے وہ چار چیزیں ہیں جن کے شر سے پناہ ترپی گئی نمبر ایک عذابِ قبر نمبر دو عذابِ جہنم نمبر تین وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَ وَالْمَمَاتِ زندگی اور موت کا فتنہ زندگی بھر شیطان کا ساتھ ہے اس کی رفاقت ہے اور وہ کبھی بھی فتنے میں مبتلا کرنے سے نہیں چونکے گا نہ اس کے دل میں کوئی رحم ہے نہ کوئی ترس ہے فَتَّغِذُوَعِدُوَا اسے دشمن بنا کر رکھو تمہارا دشمن ہے اور اس کے سینے میں تمہاری عذابت ہے تم بھی اپنی سینوں کو اس کی عذابت سے بھر لوں تو زندگی کا فتنہ جو شیطان کی تضلیل کے ساتھ ہے اور موت کا فتنہ جو کہ بہت ہی مشکل مقام نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ اِنَّمَ الْعَعْمَالُ بِالْخَوَاتِیِمُ کہ بندے کی جو زندگی کے عمال ہیں ان کا جو محورِ قبولیت کا وہ انسان کا خاتم ہے بعض اوقات ایک انسان عمر پر نیکیاں کرتا ہے اور موت کے وقت شیطان اس سے ایسا کام کروا دیتا ہے جو اللہ کی نافرمانی ہو اور اسی مرس کی موت آجائے تو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں فتنة الموت یہ موت کا فتنہ لَا تَتَمَنَّمُ الْمَوْتَ فَإِنَّ حَوَدَ الْمُطَلَعِ شَدِيدٌ یہ مرنے کے بعد اگلے جہاں میں جھانکنا یہ مندر بہت شدید ہے سفیان الحلالی کا قول ہے کہ صرف صالحین کی آنکھوں کو جتنا خاتمے کے تصور نے رولایا ہے اتنا کسی اور چیز نہیں رولایا ہے کہ پتہ نہیں موت کے بعد کیا قیفیت ہو اور خاتمہ کس چیز پر آ جائے ایسا نہ ہو کہ اللہ کی معصیت سرزد ہو جائے اور زندگی کی آمال ضائف ہیں نبی اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے اِذَا عَرَضَ اللَّهِ بِعْبْدٍ خَيْرَا استَعْمَلَهُ یعنی يُفِّقُهُ لِعْمَلٍ صَالِحٍ ثُمَّ يَقْوِذُهُ عَلَيْهِ کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ اگر ارادہ خیر کر لے تو اللہ اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے اور جب وہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی روح قبض کر لیتا ہے تاکہ یہ نیکی کرتے کرتے میرے پاس مہن جائے اور اس کا خاتمہ نیکی پر ہو تو اس موقع کی نیکی بہت بڑا ایک شرع مطلوب ہے اس لیے وَأَعُوذِ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَةِ وَالْمَمَاتِ کہ زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور چوتھی چیز وَأَعُوذِ بِكَ مِن شَرْرِ فِتْنَةِ مَزِرِ الدجَّال دجَّال کے فتنے سے جو کہ بڑا کربناک رہولناک فتنہ ہے جس میں شرع نصوص موجود ہیں یہ تطویل کا مقام نہیں ہے تو اس طرح پھر نماز کا اختتام ابتداء بھی تعوز کے ساتھ اور اختتام بھی تعوز کے ساتھ تو یہ ایک شریف فریضہ جو ہے وہ پوری طرح تعوز میں لپیٹ دیا گیا ہے تاکہ بندہ اس حصار میں آ جائے اور بندہ اندار پر حصار کی پناہ میں آ جائے اور یوں اس کے لیے فتنوں سے بچاؤ کی جو صورت اور شکل ہے وہ آسان ہو جائے تو پھر یہ نماز میں تعوز کی تعلیم ہے اور یہ ایک بہترین محل اور موقع ہے تعوز کا ایک شریعت کی تعلیم ہے جب انسان کا غصہ ابر ہے غصہ تیذ ہو جائے اور یہ بڑی خطرناک صورت حال ایک سائل نمیر ایسلام کے پاس آیا اوہ اسے نہیں مجھے نصیحت دیجی فرمایا کہ لا تغضب غصہ نہ کرو اس نے تین بار اپنا مطالبہ دھورایا اور آپ نے تینوں بار غصہ نہ کرنے کی تلغین فرمائی اس کا معنی ہے کہ غضب اور غصہ ایک بہت ہی مشکل شدید اور محیب حیبتناک ایک مقام ہے بعد اوقات یہ غضب عقیدے کے لیے زہر قاتل بن جاتا ہے کیونکہ غصہ کی شدد اس بات کا مظہر کہ بندے کا تقدیر پر جو ایمان ہے وہ مشکوک ہے غصہ کسی نقصان پر آتا ہے اگر غیرت پر غصہ آئے وہ غیرت دین کی ہو یا کسی اور چیز کی وہ تو ممدوع ہے قابل تعریف ہے لیکن عام طور پر غصہ جو ہے وہ کسی نقصان پر آتا ہے ایک انسان اگر دل کے گہرائیوں سے اللہ تعالی کی تقدیر کے معاملات کو قبول کر لیتا ہے تو ہر نقصان کو پرداشت کرنا اس کیلئے آسان ہو حتیٰ کہ حدیث یہ بات بادے ہوتی ہے کہ بیٹا جو آنکھوں کا نور اور دل کا قرار ہوتا ہے فرشتے اس کی روح غمز کر لیتے ہیں اور بندہ اللہ رب العزت کی حمد و صنعہ بیار کرتے ہیں کہ تیری لذا پر راضی ہوں تیری لذا پر راضی ہوں یہ ایک عظیم مقام صبر ہے جو غضب کی قیفیت کی نفی کرتا ہے اصل میں نبی علیہ السلام کے قریب دو شخص جھگڑ رہے تھے اور ان کی آوازیں اونچی ہو گئی چہرہ سرخ ہو گیا اور ان کی گردنوں کی رنگیں پھول گئی تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا انی لآعلم کلمت میں ایک جملہ ایک کلمہ جانتا ہوں اگر یہ دونوں وہ جملہ پڑھ لیں ادا کر لیں تو جو ان کے غضب کی قیفیت ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی اور وہ جملہ کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا معنی یہ ہوا کہ غضب جو ہے یہ غصے کی تیلی کو مٹھاتا ہے یہ تعوض جو ہے تعوض یہ غصے کی تیلی کو مٹھاتا ہے اور ایک انسان غضب کے جو شرح ہیں جو فتنے ہیں ان سے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دے دیں یہ غضب کے نقصانات بہت ہیں اور اعتقادی اور عملی اس کی مضررتیں ہیں اس کی علتیں ہیں اور بچاؤ کی صورت ایک ہی ہے اور وہ رب کی پناہ ہے تو اگر اس کیفیت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اللہ اس کیفیت کو ختم کر دے گا اور اس کی غضب کی شدت جو ہے وہ رفصت ہو جائے گی اس لئے بعد حدیث میں غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وضو کی تلغیر کی گئی ہے کیونکہ ٹھنڈا پانی اس غضب کی گرمی کو شدت کو تمازت کو ہلکا کرنے میں مدلگار ثابت ہو گئے مگر سب سے کارگر جو علاج ہے وہ اللہ کی پناہ میں آنا ہے اس کی پناہ میں آگئے تو بڑے بڑے فتنوں سے حفاظت ممکن ہو سکتی نماز جو کہ ایک مومن کی میراج ہے اور اللہ پربندے کے مابین ایک مقالمہ اور شریف ریضہ جس کی بابت عمل میں سب سے پہلے قیامت کا حساب نماز کے تعلق سے ہوگا نماز اگر پوری ادا ہوئی تو پوری لکھی جائے گی اور پورا عجر ملے گا ناقص ادا ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کوئی اس نے نوافل بڑے ہو تو نوافل سے اس کی کمی پوری کر دو اور اگر نوافل نہ ہوئے تو پھر نماز کے تعلق سے بھی جو ایک بازپرس ہے وہ شدید ہو سکتی ہے اور بندے کی نماز کو خراب کرنے والا بھی شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے خنزب زا کے ساتھ خانون زابا اس میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے جناب عثمان بن عبیلعاص رضیل عنہ عثمان بن عبیلعاص اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ غالب عدی یہ شیطان مجھ پر شیطان غالب آجاتا ہے بس بس پیدا کرتا ہے اور جو رب کے سو علیہ قرآت ہی حتیٰ کہ میری قرآت اور میری تلابت بھی خلط ملد کرنے کی کوشش کرتا ہے جو میری لئے بہت تشویشناک جو ہے وہ عمر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا جب شیطان کے وسابس کی شدت محسوس کرو تو پھر تعوض کرو نماز ہی تین بار تعوض کرو اور تین بار تعوض کر کے اپنے گردن کو تھوڑا سا بائیں طرف موڑ کر نفذ کرو یعنی تتکار ہو اس طرح کی پھونک مارنا جس سے ہلکے ہلکے لعاب کے ذرات بھی خارج ہوں تو اس عمل کو جب قثرت سے کرو گے یہ شیطان کا غلبہ جو نماز کے تعلق سے ہے وہ اللہ پا ختم کر دے گا عثمان کا بیان ہے کہ میں نے اس عمل کو اپنا لیا اور تھوڑے عرصے بعد میں نے محسوس کیا کہ شیطان کے وسابس کی جو شدت تھی وہ اللہ نے ختم کر دے جو وسابس کی صورت حال تھی اللہ پاک نے وہ ختم فرماتی تو نماز ایک فریضہ اور اس کا تحفظ بھی تعوض برقائم کیا گیا کہ شیطان بندوں کی نمازوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور عفاظت کا دریہ جو ہے وہ تعوض ہے جتنا قثرت سے جب یہ غلبہ محسوس کرو تعوض کرو گے اتنا اللہ رب العزت شیطان کی جو سادش ہیں اور بکر ہیں اس سے آپ کی حفاظت فرمائے گا شیطان کا ایک اور گناونا کردار جو ہے وہ گناہوں کو سجا کر پیش کرنا اور گناہوں کے تعلق سے دل میں شہوات کو اُبھارنا بلکہ بقول ابن قیم رحمہ اللہ کے دو ہی چیزیں شیطان کی تیر ہیں ایک شبہ کا مرض اور ایک شہوہ کا مرض یہ امراض شیطان کے پیدا کردہ شیطان بندوں پر بار کردہ ہے اور کوئی معصیت سامنے آئے تو اس سے بچاؤ اور ہمیشہ کے بچاؤ کے لئے یہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے ان شرور سے بھی بچنے کے لئے اللہ تعالی کی پناہ یہ انسان کی حفاظت کر سکتی چنانچہ بہت سے مشاہیر کے واقعات ہیں جن کے سامنے معصیت آئی تو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دی سیدنا یوسف علیہ السلام انہیں عزیز پسر کی بیوی نے تنہائی کا انتظام کر کے دعوتِ گناہ دی تھی کئی کمروں سے لداتے ہوئے آخری کمرے میں غلقتِ الابواب دروازے سختی سے بند کر دیئے اور تنہائی در تنہائی خلوت در خلوت اپنا کر یوسف علیہ السلام کو دعوتِ گناہ دی ایک طرف اس کا اہدہ اس کا حسن اس کا جمال اس کی دولت اور سروت ایک طرف یوسف علیہ السلام جن کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا اور شباب اور جوانی اور تنہائی انہیں سارے مسائل سامنے موجود تھے بچاؤ کی صورت صرف ایک ہی اور وہ اللہ کی پناہ فرمایا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ کی پناہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا ایک انسان کی کیا مجال کہ وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے محفوظ رکھ سکے جب تک خالق و مالک اپنی پناہ میں نہ لے دوسرا قصہ مریم علیہ السلام کا جو ایک خلوت میں گھر گئیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اپنے اہل و یال سے تنہا ہو گئیں اور اس اس مکان یا گھر جہاں پڑی کی تنہائی میں بیٹھنا شروع کر دیا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ نے وہاں جبریلِ عرمین کو انسانی شکل میں بھیجا انہیں تو معلوم نہیں یہ فرشتہ ہے انہیں اس کو انسان سمجھا اور کیا کہا اعوذ بالرحمن من کا میں تجھ سے اور تیرے شر سے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں یہ ایک معصیت کا امکان سامنے آگے وہ اس کو انسان ہی سمجھے تھے کسی برے ارادے سے آیا ہے منجھے اعوذ بالرحمن من کا کہ تیرے شر سے بچاؤ کے لیے میں اپنے آپ کو رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں تو معصیتیں گناہ یہ شیطان کا ایک حربہ ہے ان تمام مثالوں سے ہم پر یہ بات واضح ہوئی کہ انسان کی شب و رود کی حفاظت اعمال سالح کی توفید اور گناہوں سے بچاؤ ان تمام کا سب سے جو کارگر علاج ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا یہ تعوض توحید کا اہم ترین شعبہ اور بندے کے بچاؤ کے لیے ایک اہم ترین حرز ہے انہیں بتایا کہ قرآن پا کا اختدام بھی اسی تعوض سے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الاعوذ برب الفلق من شر ما خلق یہ دو صورتیں جن میں مستعید سارے بندے ہیں ہم سب پڑھتے ہیں اور قرمت الاستعادہ یہ دو صورتیں مستعید بھی اللہ کی ذات اور یہاں مستعید حسب تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل آپ کہیے آپ پڑھئے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیجئے تاکہ دنیا پر یہ بات آیاں ہو کہ جب اکرم الخلائق اپنے رب کے سامنے اپنے ضعف کا اور اپنے عجز کا اظہار کر رہے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے جب سیدے والدی آدم اپنے آپ کو پروردگار کی پناہ میں دے رہے ہیں تو ہمارا کیا مقام قل آپ کہیے اختتام قرآن پاک کا اور ایک بریغ انداز سے اس کا اختتام ہو رہا ہے تعوض جو کہ اہم ترین شعبہ توحید پھر کس کو مشکل کشاہ بناتے ہو اور کس کو خانجت رواہ بناتے ہو اور کسے تستگیری کرنے والا بناتے ہو یہ اللہ کے بیارے بغمبر خاتم النبیین اللہ اللہ بریزت کے سامنے گرگرار ہیں اپنی آجزی پیش کر رہے ہیں اپنا ضعف پیش کر رہے ہیں اِنَّمَا أَشْكُ بَثِّي بَحُزْنِ اِلَى اللَّهِ یعقوب علیہ السلام کا فرمان ضعف اور عجز رب کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ مستعید 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 بہی اللہ کی ذات اور مستعید منہو جو ہیں وہ مختلف قسم کے شروع ہیں مستعید بہی اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات کا ذکر چار صفات کے ساتھ ہو نمبر ایک رب الفلق وہ فلق یعنی نور کا رب ہے اجالے اور روشنی کا رب ہے سبحان اللہ کیونکہ رات کی تاریخی بعض اوقات پریشان کن ہوتی ہے پریشانی کی راتیں کٹسی نہیں ہیں رب الفلق کی پناہ میں آجو وہ رب اجالے کا رب ہے نور کا رب ہے پریشانیوں کو دور کرنے والا آگے نا من شر غافق ان اذا وقب رات کے شر سے جب رات پھیل جائے اندھیرہ پھیل جائے اس کے شر سے پناہ کس کی رب الفلق کی جو کہ نور کا مالک اجالے کا مالک جس کی عمر سے اجالہ جو ہے وہ آئم ہوتا ہے پریشانیاں چھٹ جاتی ہیں جبکہ رات کا رات جو ہے رات کی توالت جو ہے وہ بعض اوقات بہت سے شرور کا باعث ہو سکتی رات کی اندھیرے راتوں کو چوروں چکاروں کا نکلنا راتوں کو ڈاکہ زنی راتوں کو فاحشہ عورتوں کا گھر سے نکلنا لوگوں کا ایمان بگاڑنے کے لیے اور برسر عام لوگوں کو دعوتِ گناہ دینے کے لیے راتوں کو بلوں سے سامپوں کا بچھوں کا اور موزی جانوروں کا نکلنا یہ راتوں کے شرور ہیں وہ اللہ رب الفلق ہے اس کی پناہ میں آئے گا وہ راتوں کے سارے شرور سے آپ کی حفاظت کرے گا وہ اجالے کا مالک روشنے اور نور کا مالک وہ آپ کو راتوں کے شرور سے بچائے گا یہ ایک شر ہے مستعاد منہ اور مستعاد بھی اللہ کی ذات جس کی چار صفات رب الفلق ہے اور آگے سورت الناس رب الناس لوگوں کا رب ان کا خالق ان کا مالک اور ان کا پالنے والا الہ الناس وہ لوگوں کا معبود ہے اور ملک الناس سے بہن لوگوں کا بادشاہ تو اللہ طرح سے پناہ طلب کی گئی اسے اس کی چار صفات کا واسطہ دے کر کہ تجھے تیرے رب الفلق ہونے کا واسطہ اور تجھے تیرے رب الناس ہونے کا واسطہ الہ الناس ہونے کا واسطہ اور ملک الناس ہونے کا واسطہ کہ تو ہماری حفاظت کر ان مختلف شرور سے جو دونوں صورتوں میں مذکور ہیں من شر ما خلق کتنی مخلوقات جن میں جو بھی شر ہیں ہمیں ان سے بچا لیں بہت تھوڑی مخلوق ہیں جو خیر ہی خیر جسے انبیاء فرشتے جنت ان میں خیر ہی خیر حتی کہ علم بڑی معتبرش ہے مگر علم اس میں خیر بھی ہے شر بھی بندہ اگر عمل کرے گا اس کے لئے باعث خیر علم پڑھ کر عمل نہیں کرے گا باعث شر بل قرآن حجت اللہ کا و علی کا اولاد جس کو آنکھوں کی ٹھنڈ اقرار دیا گیا خیر بھی ہے شر بھی فرما بردار ہو نیک اور صالح ہو تو خیر ہی خیر بد کردار ہو اور بد خسلت ہو تو شر شر تو یا اللہ جتنی مخلوقات جو ان میں شر ہیں ان میں سب ساری مخلوقات آگئے ہیں ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا اپنی حفاظت میں یہ ایک شر کافی تھا جتنی کائنات میں جو مخلوقات جن میں جو شر ہیں ان ہر قسم کے شر سے مجھے بچا لیں اپنی پناہ میں لے جو رات کی تاریکیاں اور اندھیرے ہیں ان میں جو شرور پھیلے ہوئے ہیں اپنی پناہ میں لے یہ جادو گھر مرد یا عورتیں جو گرے لگاتے ہیں پونکے مارتے ہیں اپنا خبیص لعابِ دین ان پر ڈالتے ہیں جادو کا عمل کرنے کے لیے ان کے شر سے بچا آج ہر تیسرا گھر جادو کی عمل سے متاثر ہو رہا ہے پوری طرح غلب ہے جادو گھروں پر یہ صورت ایک بہترین حرد ہے حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ جو اللہ کا عظیم انعام ہے تو من شر حاسد ان ادا حسد جو بھی حاسد ہو اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہے ہمیں کیا معلوم ہے ہم پر کون کون حسد کر رہے مال پر حسد صحت پر علم پر حسن پر نظرِ بد تو دیکھنے سے لگتی لیکن حاسد اگر امریکہ بیٹھا اور حسد کا شکار ہوا ہو اس کے حسد کے تیر یہاں پہنچ سکتے نقصان پہنچا سکتے نظرِ بد دیکھنے سے لگتی ہے لیکن حاسد کے حسد کا تیر اتنی دور سے آپ تک پہنچ سکتے ہیں ہمیں معلوم بھی نہیں کون ہم پر حسد کر گئے تو حاسد کے حسد سے اللہ کی پناہ تلقی گئے سورت الناس کل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر بسوات الخناس یہ شیطان جو خناس بسو سے پیدا کرتا ہے اس کے شر سے تیری پناہ جاتا ہے من الجنت والناس کچھ شیطان جنوں میں سے اور کچھ انسانوں میں سے ہر قسم کے شیطان سے تیری پناہ مطلوب ہے کیونکہ بعد اوقات انسانی شیطان جنوں کے شیطان سے زیادہ بدتر ہوتے ہیں زیادہ بدخسلت ہوتے ہیں یہ جادوگر بعد اوقات ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جنی شیطان بھی ان کے بھی وہ کان کتر جاتے ہیں ان سے بھی آگے پڑ جاتے ہیں حتیٰ کہ جنی شیطان انہیں اپنا گروہ مان لیتے ہیں ہم تیرے تابع ہیں شیطان تابع نہیں ہوتا دیکھیں جو کوئی اس کا مقصد شر پیدا کرنا فتنے پیدا کرنا اور خرامیاں پیدا کرنا جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان تو ہمارا بھی باپ ہے تو اس کے تابع ہو جاؤ اب دونوں مل کر اللہ کی مخلوق کو گمراہ کریں اور فتیہ ناز کریں اس لیے جنی شیطان اور انسانی شیطان ہر شر سے بنا تو تعوض کے کلمات میں سب سے جامع یہ دو صورتیں نبیر اسلام کی حدیث بھی ہے اللہ یا تعوض بمثلہم المتعوضون جو تعوض ان دو صورتوں میں ہے ایسا تعوض اور کہیں نہیں نہ کسی کتاب میں نہ باقی قرآن پاک میں اس لیے یہ دو صورتیں یہ ہمارا ایک حرد جان ہونی چاہیے اس لیے نبیر اسلام رات کو سوتے ہوئے یہ صورتیں تین تین بار پڑھتے مغرب کے بعد تین بار پڑھتے فجر کے بعد تین بار پڑھتے ہر نماز کی مد ایک ایک بار پڑھتے یہ صورتیں پڑھنا آپ کا معمول تھا اور بکثرت معمول تھا تو یہ اس تعوض پر ہم بھی اختدام کرتے ہیں قرآن کا اختدام بھی انہی دو صورتوں پر ہوا جو کہ تعوض کے تعلق سے سب سے بہتین انہوں نے جانے صورتے ہیں ان دو صورتوں میں ہر قسم کے شر سے پناہ کا راستہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ کو طلب کیجئے ان صورتوں کثرت سے پڑھ کر تاکہ جو شیطان کے حملے بساوست اور اس کی شرارتیں ہیں ان سے پوری طرح حفاظن جو ہے وہ حاصل ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ طلب کرتا ہوں پناہ میں آتا ہوں اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہوں باللہ اللہ تعالیٰ کی وہی میرا معاذ ہے یا مستعاذ پہ ہی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں اور پناہ کس سے طلب کر رہوں مستعاذ من ہو کون ہے وہ شیطان ہے جو کے مردود ہے جس کو راندھا گیا ہے اللہ کی رحمت سے تدکارہ گیا ہے عمال سالح سے تدکارہ گیا ہے جس نے ایک سجدے کا انکار کیا سرکشی کی بنا پر اور تکبر کی بنا پر تو یقیداً فتخ دو عدو اسے دشمن بنا کر رکھو ہمارے ماں باپ کو جتنے سے نکالنے والا یہی شیطان اللہ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہے قسمیں کھا رہے ہیں وہ میں عزتیں کہا لَوْوِيَنُوْ أَجْمَعِ تیری عزت کی قسم میں ان سارے بندوں کو گمراہ کروں یہ بات اس نے قسم کھا کر کہی ہاں اکثریت جو ہے وہ شیطان کی پیروکار مخرص بندے بہت تھوڑے اللہ عبادہ کا منہم المخلصین جو مخرص بندے بہت تھوڑے ہیں صالحین بہت تھوڑے ہیں تو اس کو دشمن بنا کر رکھئے اور اس کی سب سے نوایا شکل جو ہے وہ یہی ہے کہ تعوض جو ہے ہماری زندگی میں پوری طرح شامل ہوئے ہیں بالتوفیق بید اللہ تعالی